مہنگی مہنگی سواری بھی مزید مہنگائی کی لپیٹ میں آگئی کیا کامپنی نے مختلف مارڈلز کی گاڑیاں مہنگی کر دی کیا پیکانٹو کے دام دو لاکھ چودہ ہزار روپے بڑھا دیئے گئے کیا پیکانٹو کی قیمت اکیس لاکھ چھاسی ہزار سے بڑھا کر چوبیس لاکھ روپے کر دی گئی کیا سپورٹیج اے ڈیو ڈی کی قیمت میں دو لاکھ بارہ ہزار روپے کا اضافہ قیمت ستاون لاکھ اٹھاسی ہزار سے بڑھ کر ساٹھ لاکھ روپے ہو گئی کیا سپورٹیج الفا کے دام دو لاکھ چھتیس ہزار روپے بڑھ گئے کامپنی کی جانب سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا گھی کو مہنگائی کا مسلسل تڑکا مختلف کمپنیوں کا درجہ دنگ کا گھی پنزہ روپے فی کلو تک مہنگا ہو گیا گھی کی قیمت چار سو دس سے بڑھ کر چار سو پچیس روپے فی کلو ہو گئی پانچ کلو کے پیک کی قیمت دو سو پچاس سے اکیس سو پچیس روپے ہو گئی گھی کی نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس کیس نواز شریف کی ایک ازار چھہ سو انچاس کنال انتالیس مرلے زرعی ارازی منجمند کر دی گئی اپر مولا ہور میں بنگلہ نمبر اکسو پینتیس بھی نواز شریف کی ملکیت ہے ایک مرسیڈیز اور ٹویٹا لینڈ کروزر بھی منجمند اساسوں میں شامل نواز شریف کے مختلف کامپنیز میں شیئرز بھی منجمند کیے گئے نیپ کی جانب سے تفصیلات احتساب عدالت میں جمع کرا دی گئی اپوزیشن کے گھبرانے کا اب وقت شروع ہو چکا کھل کر کھیلیں گے ڈرنے والے نہیں چودری برادران سے ملاقات انتہائی زبردست رہی اتحادی اور عوام ہمارے ساتھ ہیں سر جھکا کر اپنا کام کر رہے ہیں کرتے جائیں گے سیکیورٹی حسار پسند نہیں لوگوں میں گھلنا ملنا چاہتا ہوں وزیراعلا پنجاب سے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو امران خان اپنے اتحادیوں سے مل رہے اور انہیں سمجھا رہے ہیں کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی تھی تو وہ دور ہو گئی ہے سیاسی نظام کو مل جل کر آگے چلانا ہے سیاست میں رواداری کا ہونا بہت ضروری ہے صوبائی وزیر سبتین خان کی میڈیا سے گفتگو احتساب عدالت میں چینیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس صوبائی وزیر سبتین خان سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سمات عدالت نے وقلہ کو درخواست پر دلائل خلیے نو مارچ کو طلب کر لیا سیالکورٹ پاکیا پر میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بھارت کی ڈس انفو لیب نے غلط معلومات پھلائیں پاکستانی میڈیا ملکی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے پاکستان کے برامداد کم اور درامداد زیادہ ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان فاور کا دیسی جنورسٹی میں سیمینار سے خطاب گورنر پنجاب سے چرچ آف انگلنڈ کے سربرا کی ملاقات کینٹر بری نے مسیحی برادری کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا چوہدری محمد سربر نے کہا ملکی ترقی اور استحکام میں مسیحی سمیت تمام اقلیتوں کا مثالی کردار ہے تفتیش کے بغیر نون کسٹم پیٹ گاڑی اصل مالک کے حوالے نہیں کی جا سکتی تفتیش مکمل ہونے کے بعد گاڑی کو اصل مالک کے حوالے کیا جا سکتا ہے جیسٹس امجد رفیق نے کانونی نکتہ تیہ کر دیا ہائی کورٹ نے سپرداری سے متعلق نئے کانونی اصول تیہ کر دیئے میٹرک میں کمپیوٹر کا مضمون رکھنے والے اڑھائی لاکھ طلبہ کا مستقبل خطرے میں کمپیوٹر کا سلیبس تبدی سٹاک میں موجود پریکٹیکل کی کوپیاں بچوں کو تھمانے کا فیصلہ ٹیکسٹ بک بورڈ کمپیوٹر پریکٹیکل کی کوپیاں پرنٹ کرنے کا تحال فیصلہ نہ کر سکا مسیحائی میں نرسز کی شاندار خدمات کا اعتراف ایوان وزیراعلا میں پنجاب نرسنگ کنونشن تاریخ میں پہلی بار نرسنگ کو گارڈ آف اونر پیش کیا گیا وزیراعلا پنجاب نے نرسز کی خدمات کو سراہا سردار اسمان بزار کہتے ہیں کہ آئندہ سال دو مارس کو نرسنگ ڈے منایا جائے گا سابق حکومت نے شعبہ صحت کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا ڈاکٹرز اور نرسز کو مسیحہ کہا جاتا ہے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے کرونا میں نرسز نے فرنٹ لائن پر خدمات انجام دی دس مدر انڈ چائلڈ اسپتال بنا رہے ہیں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب لاہور کے مختلف علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار نونڈی کی جانب سے تحریک الٹوہ جمع کرا دی گئی ربا مالی سال بجٹ میں پنس کے باوجود خرچ نہیں کیے گئے شہر کی اکثر سڑکوں پر گہرے گھڑے پڑ چکے ہیں تحریک الٹوہ کا مطلب نصیر آباد میں پولیو ورکر سے تلخلامی کا معاملہ پولس نے بابیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا سوہیل نامی ملزم گرفتار جبکہ اس کا بیٹا زیشان فرار ہو گیا پیف پارٹنر سکولز کے لیے اچھی خبر پیف انتظامیہ نے کالٹی انشورنس ٹیسٹ کی پولیسی تبدیل کر دی طلبہ کو اب تین کے بجائے چھ روز قبل ٹیسٹ سے آگاہ کیا جائے گا مطلوقہ وقت املاک بورڈ کی واگزار زمین کو لیس پر دینے کا فیصلہ لاہور سمیت دیگر شہروں سے آٹھ عرب سے زائد کی زمین واگزار کروائی گئی واگزار زائدات میں سرسر دکانے پانچ پلازے اور متعدد بنگلے شامل موسیقی